بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس جس میں آج ہم بنائیں گے چکن ایگ فرائیڈ رائس بہت ہی مزیدار چائنیز ڈیش ہے اور یہ کیسے بنتی ہے میرے سٹائل میں آج میں آپ کو اس کی کھاؤں گی اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کیا کریں تاکہ میرا کوئی بھی وڈیو آپ سے مسنا ہو سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں چکن ایگ فرائیڈ رائس میرے سٹائل میں تو جس کے لیے میرے پاس ایک کلو چاول ہیں اور آدھا کلو چکن ہے تین انڈے ہیں مسالے ہیں باقی سارے ویجیٹیبلز ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس چکن ہے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تو اس میں یہ دیکھیں میرے پاس ہڈی والا میں نے چکن لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں بونلیس چکن بھی لے سکتے ہیں مگر مجھے تھوڑا ہڈی والا چکن زیادہ پسند ہے تو میں اس میں لوں گی ہڈی والا چکن جو کہ ونگز ہوتے ہیں وہ ہے میرے پاس حاپ کے جی تو اس میں یہ ہم لگائیں گے ایک تی سپون لال مرچ کا پاورڈر اور ایک تی سپون اس میں ڈال لیا ہم نے سالٹ اور یہ ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی پاورڈر اور یہ بلیک پیپر اس میں ڈال لیا وہ بھی ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون کھٹھی لال مرچ کا اور یہ دو چھٹکی ہم اس میں زیرا پاورڈر ڈال لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کرے گے دو چمچ وینگر آپ کوئی سبھی وینگر ڈیز کر سکتے ہیں آپ اس میں لیمنی بھی easily تو اب یہ میرے پاس ایک چمچ ہے کون فلار جو کہ میں نے پانی کے اندر اس کو ڈیزولو کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ نے اس پر اڈال دینا ہے اور اس کو کریں گے اب ہم اچھے طریقے سے مکس تو اس والے چکن سے بہت ہی مزے کہ یہ چائنیز رائز بنتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرینٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے گھنٹے کے لیے سائیڈ پر اور یہ کڑائی کے اوپر ہم نے پانی کو رکھ دیا ہے اس میں ہم اپنے چاول جو ہیں وہ بوائل کریں گے تو چاولوں کو آپ نے ایٹی پرسنٹ آپ نے گلانا ہے پورا نہیں آپ نے گلانا تو یہ فرائی پین رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پنگ آئل تو اب ہم اس میں کر رہے ہیں اپنا جو میرینٹیڈ چکن ہے اس کو ہم دیپ فرائی کریں گے تو اس طرح سے ہم نے چکن کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور اس میں ہم پورا اس کو فرائی کریں گے اس کو آپ نے تین منٹ پکانے کے بعد آپ نے اس کو پلٹنا ہے بہت ہی ٹینڈر اور بہت ہی جوسی ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر وینیگر ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ اس کی لک چیک کریں بہت ہی اس کی مزے کی لک ہے اور بہت ہی پرفیکٹ اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اسے دوسری سائیڈ سے پکاتے ہوئے تو اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے اس کا فلیم ہونا چاہیے اس طرح سے اس کو پکنا چاہیے کیونکہ یہ والا جو گوشت ہوتا ہے ونگز ہوتے ہیں ہڈی والا گوشت یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو فلیم سلو کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ دیکھئے اب یہ دوسری سائیڈ پہ پانی بوائل ہو رہا اس کے اندر ہم چاول ایڈ کریں گے تو یہ چاول ایڈ کر دیئے ہیں اور چاولوں کو اب ہم نے بوائل کرنا ہے اس طرح سے چمچ ہلانا ہے ادروائز چاول جو ہیں وہ نیچے جم جاتے ہیں تو یہ چیک کریں آپ جو چکن ہے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے بلکل یہ بن چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو چکا ہے یعنی کہ جو گوشت ہے وہ بلکل ہڈی سے الگ ہو چکا ہے تو یہ بلکل ڈن ہے اس کو ہم اب ڈش میں نکال لیتے ہیں کتنا کرنچی اور کتنا کرسپی اس کا لکل ہے تو یہ دیکھئے یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا چکن کا کام تو ادھر یہ چاول جو ہیں وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو ڈرین کر لیتے ہیں تو یہ گیس کے اوپر ہم نے کڑائی رکھتی ہے اب اس کے اندر ہم دوسرے سپائسیز تیار کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے کپنگ آئل اس میں اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ تو اس کو اب ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم کریں گے گولڈن براؤن تو یہ دیکھئے یہ اس طرح سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس تین ایگ تھے اس میں ہم وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ساتھ میں آپ نے ہلا لینا ہے تاکہ وہ کہیں ویسی نہ جھم جائیں تو اس طرح سے تینوں ایگ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ہمارے انڈے ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے فرائی کریں گے یہ آپ چیک کریں اس طرح سے ایگ آپ کے پکنے چاہیئے ادروائز وہ کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ کھانے سے انڈے کی سمیل آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ آپ اس کو پورا فرائی کریں اور اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں یہ تین ٹوماتر میرے پاس ہیں چار پانچ ہری مرچے ہیں اور اس میں جناب وہ ہے کہ انا میں اس کا جو گرین انینس ہوتے ہیں سپرنگ انینس ہوتے ہیں وہ میں نے ڈال دیئے ہیں اور ایک چمچ سالٹ اور ایک چمچ سیرہ پاورڈر اور ایک چمچ چکن پاورڈر اور ایک چمچ کٹھی لال مرچ کا ڈال دیا تو اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کریں گے تو یہ ہاف ٹیبل سپونس میں ڈال دیا ہم نے بلیک پیپر کا تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ انڈا تھوڑا سا بھی کچھا رہ جائے تو اس میں سے سمیل آتی ہے تو یہ ایک کیبش ہے جو ہم نے ڈال دی ہے یہ تقریباً درمیانے سائز کا اس کا جو بھول ہوتا ہے یہ آپ کہلیں کہ دو کپ ہے یہ بند کو بھی یہ ہم نے ڈال دی اس میں تو اب یہ اس میں گیا ہے دو ٹیبل سپون وینیگر اور تین ٹیبل سپون ہے اس میں سویا سوس اس میں ڈال دیا تو دو منٹ اس کو پکانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس رائس تھے وہ تو رائس اس میں ڈال دیئے اب اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے تو یہ آپ ماشاءاللہ اس کی لک چیک کریں کتنی یمی اور کتنی ٹیسٹی لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اس کی لک جو ہے وہ یمی آ رہی ہے تو اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے کہیں سے بھی کوئی اس کا رائس پیچھے نہیں رہنا چاہئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے نا آپ تو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ ہوگی اور سارے ویجیٹیبل اور جتنے بھی اس میں ہم نے ویجیٹیبل ڈالے ہیں وہ رائس کے اندر بلکل صاف نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو آپ اس میں ایک یا دو انڈے اور بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر اس میں ایک کلو رائس کے اندر تین انڈے کافی ہیں تو جناب یہ دیکھیں یہ جو ہمارا فرائٹ شکن تھا وہ اس کے اوپر ہم نے رکھ دیا ہے واو کتنی یمی لک ہے آپ چیک کریں تو جناب ہم اس کو پکائیں گے دس منٹ کے لئے دم لگائیں گے تو دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم نے اس کا دم کھول دیا ہے اور یہ آپ چیک کریں کتنی اس کی پرفیکٹ اور یمی لک ہے اور جو تھوڑا سا پانی تھا وہ ڈرائ ہو چکا ہے یہ دیکھئے آپ تو چلیئے یہ دیکھئے اب ہم آپ کو اس کی فائنل لک دیکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے الہمدللہ ماشاءاللہ آپ کے چکن ایگ فرائیڈ رائس بن کے تیار ہیں میرے سٹائل میں تو آپ اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے اور میرے وڈیو کو لائک کیجئے کا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے کا تینکیو سو مچ بائی بائی